ہلو فرنٹس ویلکم بیک ٹو میٹر چنل دستو اینڈ آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ایسی کی ٹینتھ کے ریزلٹ ہے وہ کس تاریخ کو آنے والے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹوائیلس کا ریزلٹ تو آ چکا ہے لیکن ابھی بھی ٹینتھ کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹینتھ کا ریزلٹ آپ کو کس تاریخ کو دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے دوستو میں آپ کو یہاں پر بیسے ایک خود سے کچھ نہیں بتانے والا ہوں تو ابھی میں آپ کو کچھ آرٹیکل دکھا دیتا ہوں جس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ٹینز کا ریزلٹ کب آئے گا تو آپ دے سکتے ہیں یہ پہلا آرٹیکل ہے جو کہ یہاں پر اینجو ٹی وی کی طرف سے آ جاتا ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہریانہ بورڈ ٹوائلز کی پریکسہ کا پرنام ہے وہ ابھی ایچ بی ایسے نظاری کر دیا تھا لیکن جو ٹینز کا ریزلٹ ہوا بھی باقی ہے بورڈ آف سکول ہے اگزامینیشن ہریانہ جلد ہی ہریانہ بورڈ ککسہ دسویں نتیجے کی گوشنہ کرے گا اس سال تین لاکھ سے ادھک بیدارتیوں نے ایچ بی ایسی دسویں کی بورڈ کی پریکسہ دو دار چوبیس دی ہے جن کا ریزلٹ اگلے پانچ سے دس دنوں کے بیتر آپ کو جاری کیا جائے گا بورڈ کی مانے تو بی ایسی ایچ نے سبھی پریکسہ کے اندروں کو آٹھ مہی تک کوپیاں کا ملینکن پورا کرنے کا دیش دے دیا ہے مطلب کی آٹھ مہی تک آپ کی کوپیاں چیک ہو جائیں گے اور ان کا سبھی یہاں پر کلیکشن وغیرہ ہو جائے گا آپ کے مارکس وغیرہ یہاں پر کلیکٹ کر لے جائیں گے اور اس کو یہاں پر نو سے دس طریقے اندر آپ کا پورا پر ڈاٹا یہاں پر اکٹھا کر کے اپلوڈ کر دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہاں پر ریزلٹ آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ایچ بی ایسی ٹین کے نتیجے دس مائی تک زارے کیے جائیں گے ہریانہ بورڈ دس بھی بورڈ پریکسہ دینے والے ساتھ اپنا ریزلٹ ادھکاریک ویب سائٹ بی ایسی ایس ڈوٹ او آر ایس ڈوٹ ان پر کے مادم سے چیک کر سکیں گے اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں ہوں کہ آپ کو اپنا ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے ابھیم آپ کو ایک کول آرٹیکل دکھا جاتا ہوں اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں یہ ہے یہاں پر جاگران جوش کی طرف سے انس کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ریپورٹ کے انسوار ہریانہ بورڈ سکول ایڈوکیشن دوبارہ دس مائی دوزار چوبیس کو آج بی ایسی دس بھی پرینام دوزار چوبیس جانے کی امید ہے پر نام آپ یہاں پر بی ایس ڈوٹ ای ایس کی ویب سیٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو مطلب کیا پر سبھی ویب سیٹ یہی کر رہے ہیں کہ آپ کے دس مائی تک یہاں پر پر نام کو گوشت کر دے جائیں گے کیونکہ آٹھ مائی تک دوستو آپ کے یہاں پر جو بھی پیپر سیٹ ہے وہ یہاں پر ملینکن کی جائیں گی تو اس کے بعد آپ کی آپ کا ریزلٹ ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا سب سے پہلے بات ہم آپ کو بتا دوں کی آپ کا ریزلٹ جلدی یہاں پر اپلوڈ کیا جائے گا کیونکہ ابھی الیکسن بھی ہونے والے ہیں تو اس کے اوپر بھی پریسر رہے گا ٹیچروں پر کیونکہ الیکسن یہاں پر سکولوں میں ہوتے ہیں تو زیادہ پریسر رہتا ہے سکولوں کی طرف تاکہ تاکہ ریزلٹ بغیرہ جلدی جلدی آ جائے اور آپ کا ریزلٹ ہم آپ کو بتا دوں کی زیادہ کر اچھا ریزلٹ آئے گا کیونکہ اب کی بار بہت ہی کم بچے فیل ہوئیں گے وہی بچے فیل ہوئیں گے جو بلکل یہاں پر پیپر میں نہیں لکھے آئے تھے انڈ سبھی بچے اگر جس کے یہاں پر 27 نمبر نہیں آئے ہے اور اس کے 20 نمبر آگئے تو وہ بھی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی پاس ہی ہو جائے گا کہ اس کے بھی یہاں پر نمبر لگا دے جائیں گے لیکسن کی کی آنے والے آپ کا پتہ یہ ہوگا انڈ ہریانہ میں یہ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر ریلاکسن آ رہیں گے تو آپ کے نمبر اچھے ہی آئیں گے اور جیسے کہ آپ سے بھی پتہ کہ اب کی بارٹو والد کا ریزلٹ کتنا اچھا آیا ہے زیادہ کر سکولوں میں جو ریزلٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بھی آیا ہے مطلب کہ کوئی بچے فیل نہیں ہوا ہے زیادہ کر سکولوں میں بسے کوئی صحیح سکول ہوگا جس میں کی بچے فیل ہوئے ہیں ورنہ یا پھر کپارٹمنٹ آئی ہے بچے پاس ہو گئی ہیں تو یہاں پر فیل دونے کے چانس بہت زیادہ کم ہیں ریزلٹ آپ سے بھی کچھ آئے گا کمنٹ کر کے بتانا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کتنے پرسنٹ نمبر آئیں گے اگر آپ کوئی بھی جان کر رہی آتے ہیں تو آپ کو بتا دوں گا اور جیسے دن پر ریزلٹ آئے گا اور اس دن میں آپ کو لائیو یہاں پر آپ کا ریزلٹ چیک کرنے یہاں پر لائیو آ جاؤں گا تو دوست کو بھی آپ ضرور دیکھ لینا ہے اس کے لیے آپ چینل کو سسکرائب کرلو تاکہ آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں ریزلٹ کے بارے میں مابس ملتا ہونے سوڈے کو لے کر سب تکلیب اپ ڈیٹا جائیں